مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہونے والے عبادت نماز ہے پانچ وقت کی نماز شب مراج میں فرض ہوئی اور شب مراج نبوت کے بارہمیں سال یعنی بارہ نبوی کو ہوئی شب مراج میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا اس سے پہلے صرف دو نمازیں فرض تھی ایک سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور دوسری سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ وقت کی نماز کے اوقات اور نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھایا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو دن پانچ پانچ نمازیں پڑھائیں پہلے دن اول وقت پر اور دوسرے دن آخر وقت پر اور فرمایا کہ آپ کے نمازوں کے اوقات ان دونوں اوقات کے درمیان ہیں قرآن پاک میں نماز کا ذکر سات سو مرتبہ آیا ہے قرآن و حدیث میں نماز کے لئے لفظ صلاح آیا ہے سورہ مدسر کی آیت چالیس تا تیلتالیس میں آتا ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک قرار دیا تیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا پانچ فرض نمازوں کے نام یہ ہیں فجر، زہر، عصر، مغرب، عشاء پانچ وقت کی نمازوں میں کل اڑتالیس رکھتے ہیں کل نمازوں میں سترہ رکھتے فرض ہیں کل نمازوں میں بیس رکھتے سنت ہیں جن میں بارہ سنت معقدہ اور آٹھ سنت غیر معقدہ ہیں سنت معقدہ وہ سنت ہیں جن کی تاقید کی گئی ہو آٹھ رکھتے نفن ہیں اور تین وطر ہیں وطر نماز واجب ہے